مجھے جنلیسٹ گیانیسور ان سے بات کریں گے مجھے پرپور کو لے کر کے کیا استھیتی ہے کتنے پہلوان نظر آ رہے ہیں میدان میں دیکھئے سورب جی آستاری کا چھاہ مارچ اور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں مجھے پرپور لوگ سوا چھتر کی کل سات مارچ کو ٹھیک سام کے سارے چھاہ بجے ہم چرچہ کریں گے ساسا رام لوگ سوا چھتر کی جو سرکچت لوگ سوا چھتر ہے دیکھئے مجھے پرپور میں کتنے دعویدار کتنے پہلوان اس کی چرچہ کریں اس کے پہلے یہ سمجھنا آوستک ہے کہ اس چھتر کا اتحاس کیا کہتا ہے اس چھتر میں کیسے کن کا قبضہ ہوا لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہاں بیدھان سوا چھتر کون کون ہے مجھے پرپور لوگ سوا چھتر میں دیکھئے مجھے پرپور لوگ سوا چھتر میں گائی گھات اور آئی بوچھا سکرا کورنی اور مجھے پرپور چھا بیدھان سوا چھتر ہیں یہاں دو ہزار بیس میں بیدھان سوا کے چناؤ سمپن ہوئے سبی چھا بیدھان سوا چھتروں میں لیکن دو بیدھان سوا چھتروں میں اپ چناؤ ہوا کیونکہ بوچھا میں دو ہزار بیس میں بی آئی پی کے مشافر پاسبان چناؤ جیتے تھے ان کی اشامائی ایک موت ہو گئی اور کورنی میں انیل سہنی جیتے تھے آر جیڈی کے جن کی سرستہ چلی گئی جب وہ سجائی آفتہ ہو گیا تو آج کے تاریخ میں دیکھئے گائی گھار سے نیرنجن رائے آر جیڈی کے چناؤ جیتے ہوئے ہیں اور آئی سے رام صورت رائے بی جی پی کے چناؤ جیتے ہوئے ہیں بوچھا سے امر پاسبان مشافر پاسبان کے بیٹے آر جیڈی سے چناؤ جیتے ہیں شکرا سے اسوک کمار چودری جیڈیو کے ہیں کورنی سے کدار پرشاد گپتا بی جی پی کے ہیں اور مجھپر پور سے بیزند چودری کانگریس کے ہیں دیکھیں دوہجار انیس کے لوگ صبح چناؤ چھتر کی لوگ صبح چناؤ کی بات کریں تو سبھی بیران صبح چھتروں میں بی جی پی کو بہت بڑی برحت ملی تھی کیونکہ دوہجار انیس میں ازائے نسا جن کی چرچہ آپ نے کی موجودہ سانسر وہ چار لاکھ نوہجار نو سو اٹھاسی متوں سے چناؤ جیتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ فاصلہ اب دیکھئے مجھپر پور کا اتحاس کیا کہتا ہے دیکھئے بھومیار کہتے ہیں مجھپر پور تو میرا تھا چھین لیا گیا دیکھئے 1952 میں کئی سانسر ہوئے کیونکہ تب مجھپر پور بیش تلک تھا اس تلک تھا نوٹ اس تلک تھا لیکن جب 1957 سے ہم اتحاس دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بھومیاروں کا ہی تھا یہاں سے کائشت بھی 1957 میں سیام نندن سہائے کانگریس کے سانسر بنے اور پھر سے بائیپول ہوا 1957 میں ہی تو اسوک مہتا پرجا سوسلسٹ پارٹی کے چناؤں جیتے اور دیکھئے 1962 اور 67 میں ڈگ بجائے نانائی سنگ کانگریس کے 1971 میں نبل کشور سنہا اب دیکھئے جب دیس میں اندرا گانڈی کو ہرانے کا ابھیان ہوا رنبھیری بسی 1977 میں جارج فرنانڈیس نے چناؤں لانے کے لیے چھت چناؤں مجھپر پور تب وہ جیل میں ہی تھے اور جارج فرنانڈیس کی انٹری سے یہاں کا شارہ سمی کرن جو اسٹھانی سمی کرن تھا وہ دھوست ہو گیا تو 1977 میں جارج فرنانڈیس چناؤں جیتے اور 1980 میں جب یہ نارہ تھا کہ آدھی روٹی کھائیں گے اندرا کو باپس لائیں گے تب بھی جارج فرنانڈیس نہیں ہارے جارج فرنانڈیس بھومیار تھے مجھپر پور میں مجھپر پور میں اور بھومیاروں کا دب دبا ختم ہو گیا پھر دیکھئے 1989 اور 1991 میں جارج فرنانڈیس پھر سے چناؤں جیتے اور دیکھئے 1996 میں کیپٹن جین نرائن نشاہد کی انٹری ہوئی اور 96 میں جو ان کی انٹری ہوئی وہ انٹری آج تک ان کے بیتے ازائن نشاہد کے روپ میں چل رہی ہے تو پہلے 1996 میں 1998 میں 1999 میں جین نرائن نشاہد آر جیتی کی کینڈیڈیٹ کے طور پر چناؤں جیتے 2004 میں جارج فرنانڈیس پھر سے جیت گئے جیڈیو کے تو دیکھیں جارج فرنانڈیس جو ہیں یہاں سے پانچ بار سانسد رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی پانچ بار سانسد رہ چکے ہیں اور دیکھئے جب ہم بات کریں گے ہاں پانچ بار سانسد رہے اور جب ہم بات کریں گے جین نرائن نشاہد کی تو 1996 1998 1999 اور دیکھیں 2009 میں پھر سے جین نرائن نشاہد چناؤں چیت گئے اور 2014 میں براست ان کے بیٹے کو ملی عجی نشاہد کو عجی نشاہد کو 2019 میں بھی عجی نشاہد چناؤں جیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جین نرائن نشاہد اور عجی نشاہد پیٹا پتر جی یدی عجی نشاہد اس بار چناؤں جیت جاتے ہیں جی تو نشاہد فیملی سات بھی بار مجھپر پور سے چناؤں جیتے گا ٹھیک ہے نا جی اب دیکھئے ہم نتیجوں کی بات کریں دیکھئے یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ مجھپر پور میں کسی چناؤں میں بوٹنگ بہت بڑھ جاتی ہے اور کسی چناؤں میں بوٹنگ بہت کر جاتی ہے اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جھنڈا نہیں ہوتا ہے آپ کی پاس مطلب پارٹی کا سیمبل نہیں ہوتا ہے تو آپ کے سیتھی کیا ہو جاتی ہے دو ہزار چار میں جارج فرنانڈیس چناؤں جیتے ہوئے تھے تین لاکھ ستر ہزار اکسو ستائیس مطعے تھے اور آر جی ڈی نے بھگوان لال سہنی کو یہاں سے چناؤں لڑایا تھا انہیں تین لاکھ ساٹھ ہزار چھاسو چوتیس مطعے تھے مطلب نو ہزار چھے سو تیرانوے مطعے سے جیت ہار کا فاصلہ تھا لیکن دو ہزار نو میں نیتیس کمان نے جارج فرنانڈیس کو بے ٹکٹ کر دیا ٹکٹ نہیں دیا اور جارج فرنانڈیس اسوست بھی چلنے لگے ٹھیک ہے رہنے لگے لیکن جارج فرنانڈیس چناؤں لڑنے کے لیے نردلیے امیدبار کے طور پر مجھا پر پورا آ گئے جبکہ ان کی ساریلی کے عوستہ ٹھیک نہیں تھی لوگ کہتے ہیں کہ جب وہیں نامنگن کرنے کو آئے تھے تب بھی وہ کسی کے شہارے کھڑے کی ہزار آئے تھے کچھ بول بھی نہیں پاتے تھے وہ جندہ پتی ملتی تھے تو دیکھئے جب نیتیس ہوا نے بے ٹکٹ کر دیا تو دو ہزار نو میں جین نرائے نسات دیکھئے میں نے کیوں کہا کہ کسی چناؤں میں یہاں بوٹ بہت بڑھ جاتے ہیں کسی چناؤں میں بوٹ بہت گھر جاتے ہیں جو جین نرائے نسات دو ہزار نو میں ایک لاکھ پنچانمے ہزار اکیانمے مت لاکر چناؤں جیت گئے بھگمان لال سہنی جو دو ہزار چار میں آر جیڈی کے پتیاسی تھے اس بار ل جی پی لوگ جن سکتی پاٹی کے پتیاسی تھے انہیں ایک لاکھ سینٹالیس ہزار دو سو بیراسی مت آئے مطلب جین نرائے نسات بھگمان لال سہنی سے بارہ ہزار ایک سو ہزار ایک آنمے متوں سے چناؤ جیتے تو دیکھیں آپ پوچھیں گے جوڑڈ فرنانڈیس کو کتنے مت آئے تو جوڑڈ فرنانڈیس کی بات ہم کریں گے جوڑڈ فرنانڈیس سے ادھیک مت آیا بینیتہ بیجائے امر پاندے کی پتنی کو رغنار پاندے کی بہو کو کانگریس کی پتیاسی تھی ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو چھا مد اور بیجنڈر چودری انڈیپیننٹ لڑ گئے تھے جو ابھی مجھپرپور کے ایمیلے ہیں انہیں چوہوالیس ہزار تین سو انچاس مت آیا اور آسچاری جنک طریقے سے جوڑڈ فرنانڈیس جو چار بار کے سانسد رہے نبتوان سانسد تھے جنہیں نتی صوبہ نے بے ٹکت کیا تھا انہیں مجھپرپور کے مدداتاؤں نے صرف بائیس اچار آٹھ سو چار مت دی جمانت جبت ہو گئی سوچئے تو مجاج سمجھئے اور یہ سمجھئے کہ پارٹی کا سمبل کتنا مہتپن ہوتا ہے دوزہ چودہ میں اجائے نساد کی انٹری ہو گئی جنرلہ نساد کے بیٹے کی یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دیکھئے مجھپرپور کے بارے بھی یہ مانا گیا کہ یہاں نساد اور شہنی ہیں لیکن اب تک جنرلہ نساد اور اجائے نساد کے علاوہ کوئی دوسرا سہنی پریوار یہاں سپھل نہیں ہوگا ہے چاہے وہ بھگوان لل سہنی ہو چاہے دوہجائے انیس میں مکیس سہنی کی پارٹی کے امیدبار راج حوسن چودری سہنی ہو نساد ہو تو دوہجائے چودہ میں اجائے نساد بی جے پی چار لاکھ انہتر ہزار دو سو پنچانمے مطلبہ کا چناؤ جیتے اخلیس پرسار سنگھ موتیہاری سے یہاں آئے چناؤ لڑنے کے لیے رہنے والے مول تو جہانباد کے ہیں عربل کے تو اخلیس پرسار سنگھ کانگریس پتیاسی بنے ہبا بلکل ایسے دکھ رہی تھی کہ اخلیس پرسار سنگھ چناؤ جیت ہی جائیں گے لیکن ہار گئے اور مطر مت آیا دو لاکھ چھیالیس ہزار آرستو تہتر اب دیکھیں بجنر چودہی اس بار جیڈیو کے پتیاسی بنے گئے تھے دوزار چودہ میں نیتیس کمار اکلے لڑ رہے تھے انہیں پچاسی ہزار اکسو چالیس مت آئے تو اس کا آصے یہ ہوا کہ اجائے نیسار نے اخلیس پرسار سنگھ کو دو لاکھ بائیس ہزار چار سو بائیس متوں سے چناؤ رہایا دو ہزار انیس میں آمنے شامنے کا مقابلہ مہا گٹ بندن بنام انڈیو اجائے نیسار بی جے پی کے پتیاسی چھے لاکھ چھیاست ہزار آرستو اٹھٹر مت اور راج بھوسن چودری وی آئی پی کے پتیاسی مکیشانی کی پاتی کے پتیاسی انہیں دو لاکھ چھپن ہزار آرستو نبی مت مطلب چار لاکھ نو ہزار نو سو اٹھاسی متوں سے جیتھار ہوئی آپ دیکھئے ہم پہلوانوں کی بات کرتے ہیں یہاں تو آپ سمجھی چکے کی سیمبل بہت مہتپن ہے تو دیکھئے جب سیمبل مہتپن ہے تو یہاں سے کون کون پارٹی چناؤ لڑے گی تو دیکھئے انڈی اے بلوک میں اس بات کی سہمتی ہے کہ بی جے پی ہی لڑے گی مجھا پرپور سبائے اس استحطیقے کی مکیشانی کہیں انڈی اے میں نہ چلے آئے تو انڈی اے سے بی جے پی سے آجائے نسات پھر تیسری بات چناؤ لڑنے جارہے مجھے ایسا ہی لگتا ہے ہاں مکیشانی آگئے انڈی اے میں تو پریشتیاں کچھ بدل سکتی ہیں کیونکہ مکیشانی کی پسند انڈی اے میں انڈی اے میں چناؤ لڑنے کے لیے مجھے پرپور ہے اور یہ دیوئے انڈیا بلوک میں جاتے ہیں تو پھر کٹیہار ہے تو یہ ہی سٹی ہے اب دیکھئے دابے دانی تو اور بھی کئی لوگ کرتے ہیں کدار گپتہ جو ہیں کھرنی کے بیڈھائک ہیں وہ چناؤں میں جیتے ہیں وہے بھی کہہ رہے ہیں میری بھی اچھا دل لی جانے کی ہے اور دیکھئے کہیں کہیں میں سوسل میڈیا میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ چرچہ ہوتی ہے کہ گری راج سنگھ بیگوس رائے سے مجھ پرپور چناؤ لنے آئیں گے مجھے اس چرچہ میں بہت دم نہیں دیکھتا ہے اور ویسے بھی جو میری راجنیتک سمجھ ہے سورجی مجھے یہ لگتا ہے کہ بیہار کی سرزمی پہ بیہار کی جو سیاست ہے اور جو چناؤی شمی کرن ہے یتی کسی لوگسوا چھتر میں ایک بار سبن کا عدی پتے تُتا اور عتی پچھلی جاتی کا یا پچھلی جاتی کا برچس ہو گیا تو پھر وہاں کسی چناؤں میں آپ عتی پچھلے کو کٹ کر سبن کو ٹکٹ ڈیڈیں گے یہاں بہت مسکل ہے کیونکہ بیہار میں جتنی پارٹیاں ہیں وہ پچھلے اور عتی پچھلی جاتیوں کی راجنیتی ہی کر رہی ہے تو عزیر نساد نہیں لڑیں گے گریراہ سنگ چلے آئیں گے اس بات کی سمبھابنا ہمیں کم لگتی ہے ہاں مکیس سہنی چلے آئیں ہم نے بتایا ہے کہ دیکھئے جھنڈا مہترپن ہوتا ہے جب جورج فرنانڈیس کے پاس کوئی جھنڈا نہیں تھا تو جورج فرنانڈیس جیسے برے بیکتت کو بائیس جار آٹھ سو چار متوں میں مجھپرپور نے نپٹا دیا تو مکیس سہنی کے سمکش ان دنوں ایک اور سنکٹ آ گیا ہے اور وہ سنکٹ ہی مجھپرپور سے آیا ہے مکیس سہنی کی پہچان بیکاس سیل انسان پارٹی بھی آئی پی نساد کی پارٹی اور ان کے چنہوچن ناو چھاپ تو ناو چھاپ پر خطرہ مندراتا ہوا دکھائی پر رہا ہے خطرہ مندرہ ہی گیا ہے اور مجھپرپور کے ہی ایک انام بیکتی نے ایک انام پارٹی بنا کر ان کے چنہوچن کو لینے کا کام کر لیا ہے اب دیکھئے بی جے پی کی بات تو اسپست ہے اب ہم انڈیا بلوک کی بات کریں تو دیکھئے انڈیا بلوک کی ستھی یہ ہے کہ آر جے ڈی نے کبھی مجھپرپور پر بہت دھیان نہیں دیا کیونکہ مجھپرپور جلے میں دو لوگ سبا چھتر ہیں پہلا مجھپرپور اور دوسرا بیسالی بیسالی جلہ الگ ہے لیکن بیسالی سنسدیے چھتر کے ادھیکانس بیران سبا چھتر مجھپرپور جلے میں ہیں تو بی جے پی نے بہت آر جے ڈی نے بہت دھیان نہیں دیا تو اس سیٹ پر دیکھئے سوابھابی کی دابیداری کانگریس کی بنتی ہے اور یہ سیٹ کانگریس کو دینے میں کوئی پریشانی آر جے ڈی کو نہیں ہوگی تو کانگریس سمید بار کون ہوگا اکھلیس پساہ سنگھ تو اب راج سوا جا چکے یدی انہیں اپنے بیٹے کو لڑانا ہو تو پہلی پراتھ مکتہ متیحالی ہوگی اور یدی موقع ملا تو دوسری پراتھ مکتہ یدی سمبھابنا بنی تو نوادہ ہوگا لیکن جو چرچائیں ہیں جو تیاریاں ہیں کیونکہ دو بار پہلے بے چناؤں لڑ چکے ہیں لوگ صبح کا بی جنگر چوتھی جو کانگریس کے ایمیلے ہیں کئی بارے ایمیلے بنے ہیں سانسد بننے کا شپنا پورا نہیں ہوا ہے تو بی جنگر چوتھی تیاری میں لگے ہیں اکھلیس سنگھ کی بہت قریبی بھی ہے اور سمیقر یہ جوڑا جاتا ہے کہ دیکھئے جہادب مشلمان صرف چناؤں نہیں چٹا سکتے ہیں بھومیار راجپورد یہ تو ساتھ ہو ہی جاتے ہیں بی جے پی کے قائصت بھی ساتھ ہو جاتے ہیں تو جب جب بیس سے بوٹ نہ جورے تو بی جنگر چوتھی بیسے ہیں اس لیے ان کی چرچہ ہوتی ہے دیکھئے اب ایک اور چرچہ ہم گراؤنڈ جیرو پر آج جانکاری پراپٹ کر رہے ہیں تو ایک رنجید سہنی ہے یہ جو رنجید سہنی ہے جیڈیو کے جلہ دھکچ رہے ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مکیش شہنی کے بہت قریب ہیں اور یہ انڈیا بلوک میں بھی جا سکتے ہیں یدی انہیں ٹکٹ کی آرنٹی مل جائے تو رنجید سہنی کے نام کی چرچہ بھی بہت تیج چل رہی ہے یہی استطیق مجھاپرپور لوگ سبا چھتر کی ہے جسے آج ہم نے آپ کو بتانے کی کوسس کی ہے سورب جیر چلیے تو آج ہم نے مجھاپرپور کے اوپر بات کی اب اگلے ایفیسوڈ میں ہم نے ساسا رام کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے کل خیل سام کے سارے کسپدی اندزار کیجے گا اگر ابھی تک لائپ سیٹیز کو یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیجے گا فیس بک پہ بھی لائک کیجے گا اور ٹیوٹر پہ بھی ہمیں فالو کیجے گا دھنے بات